موسیقی دو فیلڈرز گین کے پیچھے ہیں لیکن گین کی رفتار فیلڈرز کی رفتار سے کہیں زیادہ چار مطبع بہت خوبصورت اسٹراؤس بہت کلاس اور ٹائمنگ کے ساتھ کلے ہیں اس گین کو چار رنگ کے لیے مطبع ایک مطبع پھر کلے ہیں امدگی کے ساتھ اور ایک مطبع پھر گین جائے گی باہمدگی کی جانب چار رنگ کے لیے اگلی گین کے ساتھ اور پھولڈ کر دیا ہے بہت ہی شاندار یورکر لیند پر یہ گین ڈا اور واتھے ڈیلیوری سچ فاسر ون فرام رضا معشوانی رضا گین کریں گے سیار نہیں تھے موسین اور اور اس مرتبہ کے ان کو کور کے جانب کیلے ہمدگی کے ساتھ چار رنگ کے لیے اگلی گین اس مرتبہ ڈیفیکس سے کور کے جانب بہت ہی شاندار کلاسی سٹوکت آئی ہے اگلی گین کے لیے مصطفیٰ کمال اگلی گین کے لیے اگلی گین کے لیے اگلی گین کے لیے اگلی گین کے لیے ایک اور باونڈری دیکھنے کو ملی گی یا سٹھے مرتبہ کے انڈیفائل اگلی گین کے لیے مرتبہ کھٹ کیا ہے امدگی کے ساتھ گین جا رہی ہے باونڈری کے جانب چار رنگ اس گین کو کلے ہیڈیفیکس سے کور کے جانب بہت ہی امدگی کے ساتھ چار رنگ کے لیے مرتبہ پلک کیا ہے امدگی کے ساتھ اظر نے گین ڈیفائل ایک باونڈری پار کر گئی چار رنگ کے لیے اگلی گین کلیم کی اور اس مرتبہ گین کو ڈریک کیا ہے مرتبہ کے جانب کسی فیلر کے لیے ہلنے کا موقع نہیں اور گین پھلک جا پکنے میں باونڈری لائن پار کر گئی چار رنگ کے لیے شاہد کی پہلی گین اگلی گین کے ساتھ مرتبہ اس گین کو بہت امدگی کے ساتھ کلے ہیں اور چار رنگ ملیں گے مرتبہ گین کو شاہد ساتھ مل کے جانب کلے ہیں اور اسی کے ساتھ نصف سچری مکمل بہت ہی شاندار بیٹنگ ایکسلنٹ بیٹنگ کلیم اور اس مرتبہ کلیم کی شاہد اپلنگ گین کو فلک کیا اور گین باونڈری لائن سے باہر چیرنز کے لیے سناسہ اٹھے سامنا کریں گے کلیم کا اس مرتبہ گین کو کیلے ہیں پوائنٹ کے اوپر سے اور ایک اور چکا کلیم کی یہ گین آپ سم سے باہر اور بہت ہی امدگی کے ساتھ بہت ہی شاندار پلیسمنٹ گین کو شاہد اور یہاں پر موسین کا ملتاپہ شاہد سیدھا فیلر کے ہاتھوں میں اور موسین اپنا وکٹ گواں بیٹے ہیں یہاں پر جا بہت بڑی کامیابی مصطفیٰ کمال نے حاصل کی اگلی گین کے ساتھ اور اس مرتبہ آزار احمد کا ہورتہ بہت شاہد چھے رنگ اس مرتبہ گین کو کیلے ہیں پوائنٹ سے خبر کے جارے ہیں باؤنڈری پر پیلڈر اور گین کو روک نہیں پائے چار رنگ اور اپیش لیکن فی وکٹ کیپر گین کے نیچے سی کے ساتھ آزار احمد چیالیس رنگ بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے سویکی کو اور پہلی گین کو اٹھا کر کیلہ ہے اور گین امپار کا اشارہ دیکھنا ہوگا اور اس مرتبہ مڈوف کے اوپر سے گین کو کیلہ ہے اور گین چار رنگ کے لیے باؤنڈری اس مرتبہ سوپ ایج لگی ہے اور گین فائل لکی جانے بارا یہ چار رنگ کے لیے دعود کو اور اس مرتبہ گین لگی ہے سوٹرمن کے اوپر سے چار رنگ کے لیے دعود کو اور اس مرتبہ دعود کا ملتابہ شارٹ اور گین ڈی پائل لکی باؤنڈری سے باہر بلند و بالا چھکا اس مرتبہ پیش کے لیے ہیں گین اچھی فیلنگ رضا کی جارب سے اور دو رنز رکے ہیں دوسرا رن بھی یہاں پر حاصل کر پائیں گے یا نہیں امپار کا اشارہ دیکھنا ہوگا رن آؤٹ ہو چکے ہیں محمد دعود اور یہ وقاسوی کی ہے سٹرائک پر علی شیر اور اس مرتبہ گین کو سلوک کیا ہے لیکن سیدھا ہو زیر علی کے ہاتھوں میں کھیچ آئی ایج لگی اور سلپ میں سے انتی بھی گین گئی چار رن کے لیے اس مرتبہ گین کو حوام اکیلے ہیں رضا خود ہی گین کے نیچے ہے اور یہاں پر کیت کو حاصل کیا ہے رضا اللہ معاشواری نے ساتھوی کامیابی ایک سو بہت سی مجموع سکور ساتھ کلاری آؤن رضا کی آخری گین اور اس مرتبہ گین ہلمٹ پہ لگی ہے ایک رن بنا ہے اور لکھ بھائی کے صورت پہ ہی ہوگا اہل عبر کی اور اچھی گین بہت ہی خوش قسمت رہ بیکس مین اگلی گین اسپنڈی آر اور اس مرتبہ گین کو اٹھا کر کیلا ہے گین لونگ آن باؤنڈی پر سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں کوئی غیط ہمارے ساتھ دو جواد خانز اس مقت موجود ہے دونوں کو ویلکم خوش آمزی عویسے اور جواد پیش اور کھاک کو حاصل نہیں کر پا ہے خوش قسمت عموما جب بیٹمن کو چانس ملتا ہے تو وہ بلا سکور کرنے میں کامیاب او اس مرتبہ کوئی غلطی نہیں کی اس مرتبہ کیچ حاصل کیا ہے مرتبہ امدگی کے ساتھ کے لئے ہے ڈیپ فائل لے کے جارے چار رن کے لئے مچ نیڈیڈ باب کے لئے آئے ہیں سٹرائک پر امیر مرتبہ لوس گئن اور گین گئی ہے چار رن کے لئے اور لاف لے ڈیلیوری بہت ہی شاندار گین کمیشن کے بھی چیئرمین ہے حاجی عبدالعزیز خان تشریف لات چکے ہیں گراؤن میں ہمارے سپورس ڈائریکٹر عبدالمتین لالا اور میڈیا کے عراقین ان کا استقبال کر رہے ہیں مرتبہ پیش کے لئے اور آؤٹ ہونے کا خطرہ آ رہی آؤٹ تیس رکھ اگلی گین اسپنڈی آر کی اس مرتبہ گین کو کیلے ہے ڈیف ایکس سے کور کے جانب چار رن کے لئے مچ نیڈڈ باؤنڈی فار ڈسٹار تکی اگلی گین پاور پلے کا آخری عورت اور اس مرتبہ گین کو بہت امدگی کے ساتھ کیلہ ہے میڈوپ کو کلیر کر کے باؤنڈی حاصل کی چار رن اس مرتبہ شاٹ افلل گین فل کیا ہے اور گین ڈیپ ٹوئرلک باؤنڈی سے باہر چھے رنز کے لئے اور رضا اس گین کو ہوا میں کیلے ہیں اور شاندار افٹ بہت ہی زبردست افٹ کی ہے کیس تو حاصل نہیں کر پائے لیکن پانچ رن پر جب رضا کا گین گیا تھا لونگ آن پر اس مرتبہ گین کو کیلے ہیں اور گین ڈیپ ٹوئرلک باؤنڈی سے باہر چھے رن کے لئے رضا موجود ہے تو سٹار کی چانسز اس مرتبہ گین کو کیلے ہیں اور بہت ہی امدگی کے ساتھ مڈوئر باؤنڈی سے باہر چھے رنز کے لئے رضا موجود ہے اس مرتبہ گین کو کیلے ہیں وائیڈ لونگ آن کی جارے ہیں موسین وہاں پر موجود ہے اور گین گئی ہے چار رن کے لئے اگلی گین داوود اس مرتبہ گین کو کیلے ہیں اور گین دھوا میں ہے فیلڈر گین کے نیچے یہاں پر کوئی غلطی نہیں کی عزیر علیہ آگر دی کر بیٹے اور یہ ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو اگر میرے سامنے آیا تو میں ضرور آپ کے ساتھ ان کا شیئر کر دوں گا اس مرتبہ ایک اور خوبصورت شاہد رضا محشوانی کا ڈیپ اگلی گین وقاق کی اس مرتبہ اگر ڈیپ فائلڈ کے جانب جائے گی اور چار رنز ملیں گے افیل کیا کورٹ بہائن کی اب بھی افیل کر رہے لیکن امپائر انٹرسٹیڈ نظر نہیں آئے نسار چار کلالی آؤٹ ہوئے ہیں اور اس مرتبہ بولر کے اوپر سے کیل آئے کافی زوردار اس ٹوک چار رنز اور اس مرتبہ اوپر سے بولر کے اوپر سے کیل اوپر چار رنز کے لیے بیک چو بیک بام رکھ اور اس مرتبہ اوپر سا بہشان گینڈ موسن کے پوائن سے اگلی گین اور اسی کے ساتھ ماز خالد نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور اس مرتبہ انتوائی شارت گین چیر لیکس ٹم پر یہ گین وکٹ کیپر کلک نہیں کر پائے گا امپار کا اشارہ دیکھنا ہوگا یہاں پر پیٹ پہ لگی ہے لیوڈیو کی اپیل اور یہ آؤٹ تو ہے ان کی اگلی گین شاہد کو اس مرتبہ اس گین کو بہت حمدقی کے ساتھ پائن کے لیے ہے چار رنگ کے لیے اور اس گین کو کیلے ہیں ہوا میں فیلڈر موجود ہے وکاس اور کیچ حاصل کی ہے وکاس نے بہت ہی طیب ایک مرتبہ پھر سٹائک پر داود کی اگل فلائٹڈ گیند ہوا میں کیلے ہیں اور ازاز سینار موجود ہے یہاں پر کیچ کو حاصل کیا ہے ازاز مطبا ڈی فیکس سے کور کے جانب بہت ہی امدہ سٹوک چار رنگ اور بہت ہی امدہ شاہد گیپ میں جا رہی ہے اور چار رنگ ملیں گے مطبا ڈی فیکس سے کور کے جانب ایک رنگ بنا دوسری رنگ کے لیے تیزی لیکن گیند باؤنڈی لائن پار کر گئی چار رنگ اگلی گین داود کی اور طبا شاہد گیند ہماری کوبیٹ ریپس کے جانب پیرنگ کے لیے ایک زوردار چھکا ایک پرتبہ پھر کلیم ہے سٹائک پر قدموں کا سمار گیند سیدھا موسین خان کے پاس اور موسین نے کوئی غلطی نہیں کی کیچ حاصل کی ہے مطبا کے ان کو آفش کے لیے اور سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں ایسی کے ساتھ میچ جیتا ہے ڈرائگن نے اور چیمپئنز ہو چکے ہیں اس ٹورنمنٹ کے ڈرائگنز اور کافی خوش تمام جو فلیئر سے انہوں نے گراؤنڈ میں آ کر کلیفریشن کی اور اکتے اللہ رحمان الرحیم ہے کہ سی ایک زبادہ سپائنل آگے اسٹسان پر پہنچا ہے اور یہ فائنل جیتا ہے ڈرائگنز کی ٹیم نے سب سے پہلے ڈرائگن کی برپور تعلیہ ہونی چاہیے موسیقی موسیقی